بیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر المعین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد فدق کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آج ہم مسند ابی علیہ میں موجود حدیث اس میں عطیہ عوفی راوی اس کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے یعنی آج کا درس عطیہ عوفی سے مربوط ہے بدون مقدمات کے گزشتہ دروس کا خلاصہ بیان نہیں کیا جاتا اس کے لئے آپ گزشتہ دروس ہی کو ملاحظہ کریں اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ بالعمم اس حوالے سے کتب احادیث میں جو روایات آئی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام علیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق حبا کیا تھا یا نحلہ کیا تھا نحلہ عطیہ کو کہتے ہیں عطیہ دینا ایک ہی معنی ہے حبا اور نحلہ ایک ہی چیز ہے اس کے علاوہ کتب تاریخ میں یا تواریخ میں بھی کتب تواریخ میں بھی اس چیز کا بیان آیا ہے اور جیسا کہ معروف کتاب ہے تاریخ المدینہ ابن شبہ کی تیسری صدی حجری کے معروف اہل سنت عالم دین ہے انہوں نے نمائری بن حسان یا بعض جگہوں پہ حیان وارد ہوا ہے اس کے طریق سے جس حدیث کو نقل کیا ہے اس کا ابتدائی حصہ واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کو فدق حبا کیا گیا تھا اور اس روایت کے زہل میں محققین ہیں دو محقق ہیں انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے اور اس کو حدیث حسنن قرار دیا ہے اس میں عطیعہ اوفی نہیں ہے یا حاکم نشاپوری نے مسند و فضائل و فاطمہ الزہر علیہ السلام کتاب لکھی اس میں ابو بکر ابن ابیداریم کی سند سے روایت نقل کی ہے اس میں ابو بکر ابن ابیداریم کو ہٹایا جائے تو وہ روایت سید سند ہے اور اس میں بھی عطیعہ اوفی نہیں ہے لیکن عطیعہ اوفی عموماً اس روایت میں وارد ہوئے ہیں ہم عطیعہ اوفی کو پہلے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں مشکل ہے کیوں اہل سنت قبول نہیں کرتے یہ اس کی شخصیت کیا تھی کیونکہ شیعہ کے کتب میں بھی روایات کسرت سے آئی ہیں تفسیر عیاشی ہے تفسیر فرات ہے یا اس کے علاوہ عمالی توسی عمالی شیخ صدوق خصال علل الشرائع کئی کتابیں ہیں ایسی جن میں عطیعہ اوفی آئے ہیں عطیعہ اوفی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس کے اختتام پر مختصر سا تعریف کرایا گیا اور آج ہم اس کی رجالی حیثیت کو اہل سنت میں دیکھیں گے اہل سنت میں رجالی حیثیت کو دیکھنے کے لیے جرہ و تعادیل کے قوانین اور قوائد سے ایک حد تک کاشنا ہی ضروری ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ملاحظہ درمیان میں ہی کریں گے جہاں پہ اس کی ضرورت پڑے گی عطیعہ اوفی کا نام عطیعہ بن سعاد بن جنادہ ہے کوفہ کے رہنے والے ہیں اور امیر المومنین امام علیہ علیہ السلام کے دور میں متولد ہوئے ان کے والد سعاد ہیں جب ان کی ولادت ہوئی تو سعاد تشریف لے گئے عطیعہ کو لے کے امام علیہ علیہ السلام کے پاس اور فرمایا امام علیہ السلام سے تقاضہ کیا کہ اس کا نام رکھیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں یہ عطیعہ کیا ہے تو وہاں سے یہ نام عطیعہ پڑ گیا اور عطیعہ اسی انوان سے کہا جانے لگا تابعین میں سے ہیں معروف تابعین میں سے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ 111 ہجری میں ان کی وفات ہے بعض نے اس نے دوسرے طبقے میں شمار کیا ہے بعض نے تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے 110 ہجری کو آخری صحابی کا انتقال ہے اس سے سمجھنے کے کتنا یہ ان کی یعنی پوری کی پوری جوانی وہ صحابہ کے درمیان گزری ہے امام علیہ السلام کی اگر چالیس ہجری کو شہادت ہے شہادت امام علیہ السلام کی چالیس ہجری کو ہے تو اس کا یہ مطلب ہے ویسے عطیعہ آخری کی وفات کا سال معیین نہیں ہے لیکن اس واقعے سے پتہ لگ جاتا ہے چالیس ہجری کو پیدا ہوئے آخری آخری چالیس ہجری کو پیدا ہوئے 111 میں وفات ہے تو کیا مطلب ہوا 71 سال تقریباً عمر گزاری بعض نے 127 سال بھی کہا وفات 127 ہجری کو ہے 127 سال نہیں 127 ہجری کو وفات ہے لیکن یہ قول نادرست قرار دیا گیا ہے ہم آجاتے ہیں کتابوں کے درمیان اور میں تیجی سے آپ کے سامنے عبارت اور اس کے ترزمے پڑھوں گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ عطیعہ فی قبول ہے یا نہیں اگرچہ تابعین میں سے ہیں اقابر تابعین میں سے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ کون سے ہیں وہ ابو سعید خدری ہیں سب سے معروف صحابی اور سب سے کسید انہی سے حدیثیں نقل کی ہیں دوسرے صحابی ہیں ابو حرائرہ تیسرے ہیں عبداللہ بن عمر چوتھے ہیں زید بن ارقم پانچوے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہ مسند احمد بن حنبل میں بھی فضائل فضائل صحابہ میں مسند احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ اس میں بقاعدہ روایت نقل کی ہے اتیعوفی نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا علیلو الشرائع میں بھی شیخ صدوق نے بھی ایک سند اسی طرح سے نقل کی ہے کہ اتیعوفی نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے حالات زندگی کو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں پہلی کتاب ہے زہبی کی کتابوں سے ہم آغاز کرتے ہیں پھر ابن حجر اسکلانی کی طرف ہم جائیں گے کیونکہ اہل سنت میں یہ دو متاخر رجالی ہیں جامع شخصیت شمار ہوتے ہیں علم رجال میں اور ان کی توسیقات کیوں اہل سنت بہت اہمیت دیتے ہیں متاخر ہیں اگرچہ متاخر ہیں اور قدما کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن چونکہ اس فن کے یہ ماہرین تھے اہل سنت میں اس لئے اہل سنت ان کا احتمام بہت کرتے ہیں ایک ہے زہبی شمس الدین زہبی اور دوسرے ابن حجر اسکلانی احمد بن علی نام ہے ان کا اور ان کا غالباً احمد بن محمد نام ہے زہبی کا زہبی نے سیر الاعلام نبلہ جل نمبر پانچ صفحہ تین سو چھبیس میں راویر کا رقم ہے ون فائف نائن بیان کرتے ہیں عطیہ ابن سعد بن جنادہ العوفی سنن ابن دعود نے بھی ان سے روایات نقل کی ہیں ترمیزی نے نقل کی ابن ماجہ سہہ ستہ میں تین کتابیں ہیں جن میں سہہ ستہ میں ان کی روایت عطیہ عفی کی آئی ہے القوفی کفہ کے رہنے والے کنیت ابو الحسن ہے من مشاہیر تابعین مشہور ترین تابعین میں سے ہیں مشاہیر یعنی معروف اور مشہور ہیں اپنی طرح نسبت دیتے ہیں زہبی جو ان کی نگاہ ہے اپنی نگاہ بیان کرتے ہوئے دعیف حدیث حدیث میں ضعیف ہیں رواعن ابن عباس چھٹے سار بھی ہوگئے کیونکہ پہلے پانچ گنوائے ہیں عبداللہ ابن عباس ان سے روایت نقل کرتے ہیں تفسیر کے باب میں بہت سے روایت ان سے ابن عباس سے بھی نقل ہیں وعنہ عطیعوفی سے کون روایتیں لیتا ہے پہلے ہیں ابنہ حسن ان کے بیٹے تھے حسن بن عطیع بن عوفی حجاج بن ارطا وقررت بن خالد ذکریہ بن ابی زائدہ مسعر وخلق یہ افراد ہیں جنہوں نے نقل کی ابان بن تغلب بھی انشاءاللہ بھی آگے آئے گا معروف صحابی ہیں فضائل بن مرزوق ہیں فضائل بن مرزوق نہیں عطیعوفی سے روایات نقل کی وَقَانَ شِعِيًا عطیعوفی یا تھے شیعہ تھے البتہ کون سے شیعہ کیونکہ اہل سنت علم رجال میں جب لفظ شیعہ آجائے تو اس سے مراز شیعہ اس نعشری نہیں ہے یا وہ شیعہ نہیں ہیں کہ جو امامت اور عصمت کا قائل ہوں اہل سنت علم رجال میں شیعہ سے مراز یہ ہے کہ جو امام علی علیہ سلام سے محبت کرتا ہو یا ان کے لشکر کا حصہ شمار ہوتا ہو اگر وہ فضیلت دیتا ہے حضرت عثمان پہ خلیفہ سووم کی اوپر وہ فرد امام علی علیہ اسلام کو فضیلت دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ متشدد ہے یعنی اس میں تشیعہ شدید قسم کی ہے اور اگر شیخین پہ خلیفہ اول و خلیفہ دووم سے افضل شمار کر امام علی اسلام کو یہ تو رافضی ہو گیا اسے رافضی کہا جاتا ہے اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے جس سے خلیفہ اول و خلیفہ دووم کی اوپر کوئی تنقیدی حرف آتا ہے تنقید کا پہلو نکلتا ہے امام علی اسلام کی حمایت میں حمایت کرے لیکن ایسی حمایت کہ جس سے خلیفہ اول و خلیفہ دووم کی اوپر تنقید ہوتی ہے تو وہ غالی ہے وہ تو بالکل ہی اس کا دائرہ جو ہے وہ اسلام سے اسے خارج قرار دے کے مرتد اور پتہ نہیں کیا کیا یعنی اسے غالی شمار کرتے ہیں اس طرح جرہ و تعدیل کے باب میں اہل سنت علمہ رجال نے شیعہ کے معنی بیان کی ہیں عطی عفی کس نوعیت کا شیعہ اسے کہہ شیعی ضروری نہیں ہے کہ یہ اب امام علی کے مخالفت کرتا ہو ضروری نہیں ہے ممکن ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ دووم ان کے عزت احترام کرتا ہو کیونکہ اس دور میں علم رجال میں شیعہ کے معنی عقائد میں شیعیت کے معنی سے جدہ ہیں یا ہمارے معاشرے میں جو لفظ شیعہ ہے اس سے جدہ ہیں تو فی سنہ اہدا عشرہ گیارہ ہجری کو یعنی ایک سو گیارہ ہجری مراد ہے اس میں ان کی وفات ہے اس کے بعد ایک تفصیلی جو خاکہ بیان کیا ہے وہ بیان اہل سنت میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی علم رجال پہ تحذیب تحذیب ہے تقریب تحذیب ہے لسان المیزان ہے لسان بالکل زہبی نے کئی علم رجال پہ کتابیں لکھی اہل سنت میں سیر العلام نبالا ہے تاریخ الاسلام ہے میزان الاعتدال ہے یا الکاشف ہے اس طرح مختلف کتابیں اقوال اکثر اور بیشتر اقوال لے آئے ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں لیکن پہلے تعریف ہو جائے عطیہ عوفی کا اس لئے ہم تاریخ تبری سے پہلے اس کو نقل کرتے ہیں تاریخ تبری ابن جریر تبری اہل سنت کے معروف مفسر اور معروف معرخ ہیں تاریخ میں ان سے اوپر غیسی کو شمار نہیں کیا جاتا اور سندوں کے ساتھ انہوں نے تاریخ کو بیان کیا ہے اس لئے ان کی قیمت بہت بالاتر ہے سنت میں تین سو دس ہجری میں ان کی وفات ہے چودہ ہجری کے آغاز میں وفات ہے اور تیسری ہجری میں ان کی زندگی بسر ہوئی ہے یہ بیان کرتے ہیں منہم عطیہ بن سعد بن جناد العوفی اور من جدیل قیس یعنی جدلی ہیں قیسی ہیں یہ وہی نام کے آخر میں جس طرح عوفی آ رہا ہے اس طرح قیسی بھی بعض نے ذکر کیا ہے جدلی بھی بعض نے ذکر کیا ہے بکالی بھی بعض نے ذکر کیا ہے یہ ان کے نام کے آخر میں عطیہ عوفی کے لگتا ہے وَيُكَنَّ ناب الحسن کنیت ان کی رکھی گئی ہے ابو الحسن قَالَ ابن سعاد ابن سعاد نے طبقات میں ذکر کیا اور طبقات کی بات کو معرخ تبری نے بھی ذکر کیا انشاءاللہ اس کے بعد ہم ابن سعاد کی بھی تحریر کو دیکھیں گے وہ ذکر آگے کرتے ہیں اخبران سعید بن محمد بن حسن قَالَ جَاءَ سعاد بن جناد الى علی ابن طالب وہو بالکوفہ کوفہ میں امیر المؤمنین امام علی 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 سعاد تشریف لائے فَقَالَ يَا امیر المؤمنین اِنَّهُ وَلَدٌ لِهِ کہ میرے ایک بیٹا ہے غلام چھوٹا بیٹا ہے فَسَمِّهِ تو آپ اس کا نام رکھ دیں فَقَالَ هَذَا عَتِيَّةُ اللَّهِ یہ اللہ کا تحفہ ہے فَسُمِّيَ عَتِيَّةً تو اس بچے کو کیا کہا جانے لگا عَتِيَّةً وَقَانَتْ أُمَّهُ رُومِيَةً کنیز تھی روم سے تعلق تھا ان کی والدہ عَتِيَةُ وَخَرَجَ عَتِيَةً معا ابن اشعس عبد الرحمن بن اشعس کے ساتھ خروج کیا حجاج کے خلاف لیکن شکست ہو گئی حجاج بھی اس سے بڑا ظالم انسان تھا شیعہ سنی دونوں میں ہی اس کی اوپر خوب بچھاڑ کی جاتی ہے اور بہت اس نے صحابہ کو قتل کیا عطابین کو قتل کیا یعنی اپنے دور کا صدام حسین تھا بہت ہی ایک پست اور ظالم انسان تھا اور بعض اس سے بھی ظالم ہیں جو اس کی مدہ و ستائج میں آج کلم اٹھاتے ہیں ناصبی اناصر ایل سنت میں جو پائے جاتے ہیں وہ حجاج کو رضی اللہ عنہ کہنے پر طلع بھی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کے تعریف جملات کو کہنا چاہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں بہرحال یہ بہت قلیل طبقہ ہے اکثر ایل سنت مخالف ہی ہیں حجاج کے جب شکست ہو گئی ابن اشعس کو حرب عطیہ الافارس ایران بھاگائے و کتب الحجاج الامحمد بن قاسم الثقفی محمد بن قاسم جس سے منصوب ہند کیا جاتا ہے جبکہ ہند والی بات قابل تحقیق ہے حقیقت نہیں رکھتی ایران کے والی تھا یہ محمد بن قاسم اَن اُدْعُ عَتِيَة تم بلاو عطیہ کو فَإِن لَعْنَا عَلِي بْنَا عَبِي طَالِبَ عَلَيْهِ السَّلَام اگر اس نے لعنت کی عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبَ عَلَيْهِ السَّلَام پر تو ٹھیک وَإِلَّا فَذَرِّبْهُ اَرْبَعَمِيَا سَوْت چار سو کوڑے اسے مارو چار سو کوڑے کوئی فٹ کی طرح نہیں ہوتے کہ کسی کے ہاتھ میں مار دیئے کوڑا بڑا سخت اور خطرناک ہوتا ہے ایک لگتا ہے تو اندھیرہ چھا جاتا ہے دوسرا کوڑا لگے تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہوگی بڑا سخت ہوتا ہے کھائے ہم نے کبھی نہیں ہے لیکن بیان آیا کہ کوڑوں کی شدت کیسی ہوتی ہے رنگ کیسے ہو جاتے ہیں اور جہاں کوڑا پڑا ہو تو کیا حال اس میں اس کے اوساف ذکر کی گئے ہیں کتابوں میں تو اس دور میں تو خالص چیزیں ہوتی تھی ایسا نہیں ہوتا تھا نظر کچھ آ رہی اور پیچھے ہے کچھ تو اس دور میں بنائے کوڑے ٹھیک تھاک چیزوں سے جاتے تھے تو بیچارے کو چار سو امیر الممنین علیہ السلام پہ اور اگر وہ نہ مانے تو چار سو کوڑے مارو وَحَلَقْ رَأْصَهُ وَلَحْيَتَهُ اس کا سر بھی منڑوا اور داڑی بھی منڑوا فَدَعَاهُ محمد بن قاسم نے بھی بلایا عطیہ کو وَأَقْرَاهُ کتاب الحجاج اور حجاج کیا جو لیٹر تھا وہ اس کے سامنے پڑھا وَأَبَا عَتِيَاِنِ افعال اس نے انکار کر دی کہا یہ کام تو میں نہیں کروں گا امیر الممنین علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالم گلوج کروں لان تان بھیجوں یہ کام نہیں کروں گا فَذَرَبَهُ اَرْبَعْمَيَا سَوْت اس نے چار سو کوڑے محمد بن قاسم نے مارے جسے یہ پورے ہند کا ہیرو بنایا ہوا ہے چار سو کوڑے مارے وَحَلَقَ رَأْصَهُ اور اس کی ٹِنٹ کرائی وَلَحْيَتَهُ دَاڑی اس کی منڈوائی فَلَمَّا وَلَّا قُطَيْبَ بن مسلم خُرَسَان تو پھر بچارہ اسی غمی میں حزن اور سختی میں زنگی بسر کرتا تھا عطیہ اتنے میں خُرَسَان کا والی بن گیا قُطَيْبَا خَرَجَئِ لَيْهِ عَطِيَا عطیہ خُرَسَان چلا گیا فَلَمْ يَزِل بِ خُرَسَان حَتَّى وَلَّا عُمَر بِن حُبَيْرَ تو یہاں تک یہ قُطَيْبَة چلا گیا اور اس کے بعد خُرَسَان کا جو گوورنر یا والی آیا وہ عمر بن حُبیرہ تھا تو اس نے پھر لکھا خط قُطَيْا عطیہ نے قَتَبَ الْحِي الْعَطِيَا يَسْأَلْهُ الْإِذْن لَهُ فِي الْقُدُومِ آنے کی اس نے اجازت مانگی کہ میں ملنا چاہتا ہوں عمر بن حُبیرہ نے بھی ملنے کی اجازت دی اور پھر وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوفہ کی موقع دیں میں کوفہ واپس جانا چاہتا ہوں تو پھر وہ کوفہ واپس چلا گیا فَقَدَّمَ الْقُوْفَ عطیہ واپس کوفہ تشریف لے آئے فَلَمْ يَزِلْ بِهَا إِلَا أَن تُوفِيَ فِي سَنَا احداشرہ وَمِعَ اور ایک سو گیارہ حجری میں عطیہ کی وفات ہوئی وَكَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ کثیر الحدیث ہے عطیہ وفی بہت حدیثیں نقل کی ہیں ثقہ تون ثقہ ہیں اب کوئی اور قول تبری نہیں لہ رہے اگر سے ابن سعید کا یہ قول ہے لیکن ابن سعید کے قول کو ابن جریرِ تبری نے قبول کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ثقہ ہے یہ تاریخ الرسل والملوک جسے آپ تاریخ تبری کے نام سے جانتے ہیں اس میں ہے جل نبر یارہ صفحہ دو سو چالیس میں ہے یہ بقیہ یہ حوالہ معروف ہے اس لئے بقیہ حصہ ہم چھوڑتے ہیں اچھا اسی طرح سے ابن سعید نے طبقات میں بے عین ہی یہی کلمات ذکر کیے ہیں الطبقات القبرہ اور جل نبر چھے صفحہ تین سو پانچ تحقیق محمد عبدالقاطر عطا ناشر دار القتب العلمیہ بیروت تبعولہ انیس سو نوے میلادی میں یہ آپ نے دیکھا کہ طبقات میں بھی بیعین ہی یہی عبارت ہے بغیر کسی فرق کے اور ابن سعید متوفہ ہے دو سو تیس جری کیونکہ ابن سعید بہت متاخر ہے اس لئے طبقات القبرہ کی بہت قیمت ہے شیعہ سنی دونوں میں قیمت ہے اس کی کیونکہ اس دور کے کتابیں مل جانا بڑی بات ہے تو ابن سعید نے جو لکھا ہے اور تاریخ تبری ہے تین سو دس جری کا اس کا مطلب ہے یعنی ابن جرید تبری تین سو دس جری کا بعد میں آیا تو ابن سعید ولی بات کو نقل کی ہے یہ آپ کے پاس احوال تھے عطیعوفی کے اہل سنت کتب تاریخ سے البتہ یہ تاریخ مستند ہے اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں کرتا اور جتنے اہل سنت کے علماء رجال ہیں انہوں نے یہ والا واقعہ کہ محمد بن قاسم نے کوڑے لگائے اس بات پہ یہ محمد بن قاسم برے صغیر کا ہیرو بنا میں واقعین لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو امام علی علیہ السلام کو گالی دینے سے انکار کر دے محمد بن قاسم اس پر جلاد بن جاتا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے تو اہل سنت کتب میں ہے مکتب تشیعیو میں بھی عطیعوفی کا بیان آیا ہے بعض کتب میں اس کے مطابق جہاناب جابر بن عبدالانساری رضی اللہ عنہ قبر مبارک کے لیے زیارت کی غرص تشریف لے گئے تو ان کے ہمراہ جو افراد تھے ان میں عطیعوفی بھی تھے لہذا عطیعوفی کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی اور بہت ساری روایت ہیں مکتب اہل بیعت علیہ السلام میں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ شیعہ تھے یعنی اہل بیعت علیہ السلام کے فقط محب نہیں بلکہ ان کی امامت کے بھی قائل تھے اور بعض اہل سنت علم رجال میں آیا ہے کہ وہ سب کی اوپر فوقیت دیتے تھے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو وہ جب کہتے ہیں کہ سب پہ اب ابن حجر اسکلانی کا یہ آپ بیان سنیں گے کہ علی القل قل کی اوپر فوقیت دیتے تھے یعنی شیخین کی اوپر بھی فوقیت دیتے تھے اور انشاءاللہ بھی ہم اسباب پڑھیں گے یہ وہ سبب بنائے کہ متعصب افراد نے انہیں ضعیف قرار دینا شروع کر دیا آئیں اب ہم ابن حجر اسکلانی کا بیان دیکھتے ہیں اور اس میں وہ کلام تھوڑا سا طویل ہے لیکن وہ سارے کی سارے اقوال کو گھیڑ لیتا ہے جو اتیوفی کے بارے میں بڑے بڑے اقوال ہیں آغاز کیا ہے انہوں نے بے خے بے خے سے مراد ہے رمض ہے یہ یہ جو آپ کی خدمت میں پڑا جا رہا ہے یہ تحذیب تحذیب سے ہے تحذیب تحذیب میں پہلے حوالہ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہے احمد بن علی متوفہ آٹھ سو باون حجری نومی صدی حجری کے یہ عالم رجالی ہیں جل نمبر سات صفحہ دو سو چوبیس سے دو سو چھبیس دو صفحے ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ناشر مطبع دائرہ معارف النظامی یا ہند سے چھپی ہے تباولہ ہے اور تیرہ سو چھبیس حجری میں یہ کتاب چھپی بے خے سے مراد ہے کہ بخاری کی کئی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب الادب المفرد ہے الادب المفرد میں بخاری نے عطیہ عوفی کی روایت نقل کی ہے صحیح بخاری میں نہیں ہے کوئی روایت مسلم نے بھی روایت نہیں لی سنن نے بھی روایت نہیں لی لیکن ابن ماجہ پھر ہے دعوت تا یعنی جامع ترمیجی قاف یعنی ابن ماجہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کئی متعدد روایات عطیہ عوفی کی نقل کی ہیں یعنی یہ عطیہ عوفی صحیح ستہ کا راوی ہے اور اس کے علاوہ کئی بڑی بڑی کتب کا راوی ہے چھوٹی شخصیت نہیں ہے یعنی امام حاکم نے المستدرک ملی امام حاکم نے فضائل و فاطمہ زہر علیہ السلام میں روایتیں لیں عطیہ عوفی سے اسی طرح مصند ابی علیہ نے مصند میں لی مصند احمد بن حنبل نے لی اپنی مصند میں اسی طرح احمد بن حنبل نے فضائل و صحابہ میں لی اسی طرح اور دیگر کتابیں جتنی بڑی بڑی کتابیں بزار ہیں اس نے اپنی مصند میں لی اہل سنت تمام بڑی کتابوں میں عطیہ عوفی سے روایات نقل کی گئی ہے یہ چھوٹا راوی نہیں ہے اچھا نام عطیہ تھا بن سعد بن جنادہ العوفی الجدلی القیسی القوفی ابو الحسن کنیہ تھا رواہ یہ روایت کن کن سے کرتے ہیں عطیہ عوفی روایت لے حدیثیں کن سے لیتے ہیں ابو سعید خدری ابو حرائرہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر زید بن ارکم ارکم اکرمہ عدی بن ثابت عبدالرحمن بن جندب وقیلہ بن جناب یعنی عبدالرحمن بن جندب یا عبدالرحمن بن جناب اور کون لوگ عطیہ عوفی سے روایتیں نقل کرتے ہیں ان کے بیٹے ہیں حسن اور عمر دو بیٹے تھے عطیہ عوفی کے ایک نام حسن تھا ایک نام عمر تھا عمش ہیں حجاج بن ارتا ہیں عمر بن قیس ملائی ہیں اور اس طرح سے ایک نام موجود ہیں بقیہ کے نام چھوڑتے ہیں قال البخاری اب آج ہیں علماء کے اقوال عطیہ کے بارے میں اہل سنت محدشین البتہ یہ یاد رکھیں بڑی دلچسپ چیز ہے یہ اس کو کہتے ہیں جرہ و تعدیل میں مشکلت الارسال مشکلت الارسال مشکلت الارسال اہل سنت میں پایا جاتا ہے عطیہ عوفی کی وفات کب ہے سب نے یہ تحریر کیے ایک سو گیارہ ہجری میں اور ان کے بارے میں جو بیانات دے رہے ہیں وہ کم سے کم کم سے کم ایک سو سال بعد آئے ہیں سوال انہیں کیسے پتہ لگا عطیہ عوفی کا عطیہ عوفی کے بارے میں معلومات کیسے ملیں اس لئے آئیں بخاری بخاری دو سب پچاس باون یا اس طرح سے وفات ہے یعنی تقریباً ایک سو سال بعد کے بخاری کی شخصیت ہے عطیہ عوفی کے اسے کہتے ہیں مشکلت الارسال کہ ہم یہ پوچھتے ہیں یعنی اہل سنت میں یہ سوال اٹھائے جاتا ہے کہ جتنی بھی کتابیں رجال کی ہیں وہ ساری کی ساری تیسری صدی حجری کی ہیں یا دوسری صدی حجری کے اختتام پر شاید کوئی کتاب مل جائے لیکن جتنی بڑی کتابیں ہیں مصند احمد بن حنبل ہیں ابو حاتم ہیں یا اس طرح سے دیگر شخصیات ہیں کہ ان کے ناموں کی لسٹ بھی موجود تھی ہمارے پاس ساری کی ساری جتنی بڑی کتابیں ہیں جرہ و تعدیل پہ اور علمہ رجال پہ وہ ساری کب ہیں تیسری صدی حجری میں یا دوسری صدی حجری کے بلکل اختتام پہ ان لوگوں کو کیسے پتا لگا کہ پہلی صدی حجری میں فلاں بندہ اس طرح سے تھا سقا تھا یا ضعیف تھا کیسے پتا لگا دوسری صدی حجری کے آغاز میں جو افات پانے والے افراد ہیں وہ سقا تھے یا ضعیف تھے اور سند بھی نہیں ذکر صرف تنہ ہے کہ قال احمد بن حنبل احمد بن حنبل تیسری صدی حجری کے وسط کے ہیں انہیں کیسے پتا لگا کہ اتیعوفی اس طرح سے تھے کوئی ذکر نہیں کیا احمد بن حنبل نے پیچھے سند ذکر نہیں کیا حتی اپنے والد سے عادت اور نقل کرتے ہیں ان کے والد کے کس کے ہیں وہ اختتام کے ہیں دوسری صدی حجری کے انہیں کیسے پتا لگا پہلی صدی حجری کے تعبین ایسے ہیں یا صحابے کرام اس وقت انہوں نے یہ یہ کیا کیسے پتا لگا درمیان میں دو یا ایک دو راوی یا تین راوی گرے میں ہیں اور خصوصاً اگر بعد پہنچے زہبی تک اور ابن حجر اسقلانی تک زہبی آٹھویں صدی حجری کے تو انہیں آٹھ سو سال پہلے کے واقعات کیسے پتا تو یہ ایک مشکل ہے اسے کہتے ہیں مشکلات الارسال اس لیے دو نظریات علم جروع تعدیل و علم رجال میں پائے جاتے ہیں ایک ہے خصوص السقہ نظریہ خصوص السقہ کا مطلب یہ ہے سند کے ہر راوی کی جانچ پر تعلقی جائے اور ہر راوی کے بارے میں دیکھا جائے یہ سقہ ہے یا ضعیف ہے اور اگر کسی کے بارے میں نہیں معلوم یہ سقہ ہے یا ضعیف ہے تو وہ مجھول الحال شمار ہوگا اور وہ ضعیف راوی شمار ہوگا یہ مبنہ شیعہ سنی دونوں میں پائے جاتا ہے یہ نظریہ پائے جاتا ہے علم رجال کو اور اس حوالے سے یہ اہل سنت بڑے شدید ہیں اس مسئلے پر وہ سند کو اسی ترتیب سے لینا چاہتے ہیں لیکن وہ راوی کے سقہ قابل اعتماد تھا یا ضعیف تھا وہ کس کی پر اعتماد کرتے ہیں جروع تعدیل کی کتابوں پر لیکن جروع تعدیل کی کتابیں تو سو سال بعد لکھی گئیں ان افراد کے سو سال بعد لکھی گئیں مثال کے طور پر آج سے ایک سو سال پہلے شخصیت گزری ہے ہم سے پوچھا جائے وہ شخصیت کیسی تھی ہم کہ نہیں وہ تو ضعیف تھی وہ کہ آپ کو کیسے پتہ لگا یہ نہ پوچھو بقیہ جو پوچھ رہا پوچھ لو یہ سوال نہیں کرنا کیسے پتہ لگا ورنہ ہماری ساری حدیثیں ہی ضعیف ہو جائیں گی اہل سنت میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ احمد بن حنبل صاحب کو کیسے پتہ لگا ہے یہ راوی ستقہ ہے یہ ضعیف ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس تھی چیزیں کہتے ہیں آپ کو کہاں سے پتہ ان کے پاس چیزیں تھی ان کے پاس راوی تھے ان کے پاس سندے تھی آپ کو کیسے اس کا پتہ ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ والا سوال نہیں اٹھانا یہ سوال اٹھایا تو پھر دین کو کیسے بچائیں گے کیونکہ روایتی وہ اس مبنہ پہ لیتے ہیں اسی طرح بخاری ہیں بخاری نے اتنے شیوخ بھر دیے اب بہت ساروں سے نیلی اور بہت ساروں سے لی ہیں جن کو ترک کیا ہے ان پہ حکم لگا ہے ضعیف ہیں بلکہ اہل سنت جرہ و تعدیل میں اس طرح علماء حکم لگاتے ہیں کہ یہ کذاب ہے وضع ہے فلاں فلاں ہیں ان سے پوچھیں کوئی ایک روایت لیا ہو کہ جو گھڑی ہو کیسے پتہ لگے یہ جھوٹا ہے یعنی کوئی ثبوت ہونا چاہیے ان کے ہاں کتابیں جو جرہ و تعدیل کی لکھی گئیں سو سال کا کم سے کم فرق ہے اکثر اور بیشتر میں کم ہیں کہ سندی طور پر ثابت ہو جائے مزہ امام ابو حنیفہ انشاءاللہ ان کے احوال ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ اگر وہ شخصیت اہل سنت کے لئے قابل قبول ہو سکتی ہے تو عطیعہ و فی کے اوپر کیا مشکل پیش آتی ہے انہیں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیانات پڑھے جائیں گے عطیعہ و فی کے تو تب پتہ لگے گا علماء نے کیا کہا ہے لیکن جو ابو حنیفہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہ تو بہت اوپر ہے مثلا مرتد بھی کہا گیا ہے مرجعہ بھی کہا گیا ہے گمرہ بھی کہا گیا ہے منکر حدیث بھی کہا گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا ہے لیکن آپ دیکھیں دنیا میں اکثریت اہل سنت انہی کی پیروہ ہے تو عطیعہ و فی اس کے بارے میں تو ایک بھی ایسا جملہ نہیں ہے آخر اس کو کیوں رد کر دیتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں بیانات ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تیسری صدی حجری سے پہلے پہلے یعنی دوسری صدی جی کے اختتام پہ ان کی وفات ہے ان تک سلسلہ سنت پہنچ سکتا ہے علم جرہ تعدیل یا علم رجال میں مثلا آج اگر میں نے ایک سو سال پہلے آنے والے مثلا آئنسٹائن تھا یا نہیں تو کوئی پوچھے کہ آئنسٹائن کوئی شخصیت موجود تھی میں کہہ دوں کہ نہیں ایسی تو کوئی شخصیت موجود نہیں تھی یا میں کہہ دوں ہاں شخصیت موجود تھی وہ سوال کرے گا آپ کو کیسے پتا لگا اگر میں یہ جواب دوں کہ مجھے فلان نے بتایا کہ شخصیت موجود تھی اور فلان کے بارے میں وہ پوچھے گا وہ کیسا ہے اس کے اعصاف بیان کیے پھر کہے گا اسے کیسے پتا لگا ہم کہیں گے کہ اس نے اس کو فلان نے یا ڈیڑھ سو سال پہلے والے کے بارے میں نہیں وہ تو تھا یہ جھوٹا کذاب حدیث گھڑنے والا تو وہ سوال کرے گا آپ کو کیسے معلوم ہوا اہل سنت میں ایک ثابتہ ہے جو مزاج دیکھ کے پتا لگتا ہے اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ جس سے اہل بیعت علیہ السلام کے ایسے فضائل آئیں ہیں جس سے اہل بیعت امت کے تمام افراد سے نمائع ہو کہ سامنے آ جائیں یا ان کی امامت یا ان کی عصمت کی پر وہ دلالت کرتا ہو یا حق اور باطل کے میزان کی پر دلالت کرتا ہو وہ راوی ضعیف ہے ضرورت ہی نہیں کوئی وہ پیچھے کوئی ارسال وغیرہ اور یہ چیزیں دیکھیں وہ راوی ضعیف ہے اسی نہیں یہ حدیث خود گھڑی ہیں اس لئے اس طرح کے مبنہ بنا کے کتابوں میں اب بخاری میں یہی بجائے کہ یہ روایتیں نہیں آئیں واللہ کہی سیو سند روایتیں تھی لیکن بخاری نے نہیں لی تو یہ بہرحال گفتگو اہل سنت خود بھی کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں علماء جر و تعدیل ان کے بیانات پڑھتا ہوں تحذیب تحذیب قال البخاری قال لی علی علی نے مجھے کہا ان یحیی عطیع یحیی عطیع وابو حارون وابشر بن حرب یہ شخصیات اندی سوی میں نزدیک برابر ہیں وکانا حشیم یتکلمو فی وہ ان کے بارے میں کلام کرتے تھے کہ یہ یعنی صحیح افراد نہیں ہیں یا ان میں سے میں انہیں قبول نہیں کرتا اس طرح کے کلام کرتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں واضح کوئی لفظ نہیں ہے یتکلمو فی یعنی ان کے بارے میں بولا کرتے ہیں جیسے ہم محاورہ نہیں کہتے ہیں یار وہ آپ کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے تو ادھر بھی یہی ہے یتکلمو فی لیکن یہ ہلکا لفظ ہے کوئی نشاندہ ہی کی ہے کہ یہ فلان فلان تھے کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں ہے لیکن بخاری کہتے ہیں قال علی علی نے مجھے بتایا علی کو کس نے بتایا یہ نہیں معلوم لیکن انہیں یہ ذکر کیا قال مسلم بن حجاج یہ وہی صحیح مسلم والے ہیں قال احمد احمد نے مجھے کہا احمد بن حنبل نے کہا کیونکہ احمد بن حنبل اساتیز میں شمار ہوتے ہیں ان بزرگان کے وَذَكَرَ عَتِعَوْفِ احمد بن حنبل کے سامنے عَتِعَوْفِ کا ذکر ہوا فَقَالَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ احمد بن حنبل نے فوراً کہہ دے ضعیف الحدیث ہیں توجہ کریں احمد بن حنبل تیسری صدی حجری کی ہیں عَتِعَوْفِ ایک سو گیارہ صدی حجری کی ہیں احمد بن حنبل کوئی صندت نہیں لے کے آ رہے حدیث میں قواعد حدیث کی روح سے ایسی صورت میں یقیناً حدیث جو ہے ضعیف ہے شیعہ سننی دونوں کے نزدیک لیکن یہاں پہ عَتِعَوْفِ کے بارے میں فوراً احمد بن حنبل نے حکم لگایا کہ عَتِعَا کیا ہے ضعیف الحدیث سُمَّا قَال پھر احمد بن حنبل نے بیان کیا بَلَغَنِ اَنَّا عَتِعَا كَانَا يَأْتِعَا الْكَلْبِ کہ کہتے ہیں قَالَ احمد بن حنبل نے بیان کیا بَلَغَنِ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کس نے پہنچا یہ کچھ پتا نہیں اب جس نے پہنچا یہ وہ سقہ ہے غیر سقہ ہے کیا پتا اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ سقہ ہوگا تو پھر احمد بن حنبل زیادہ جلیل القدر یعطیعفی جس نے صحابہ کے زمانہ پائے خدہل سنت میں یہ ترتیب ہے اگر غیر معلومی اس طرح افراد اٹھانے ہیں تو پھر تو احمد بن حنبل کی بجائے یعطیعفی یہ ہمیں ماننی چاہیے انہوں نے صحابہ کا دور پایا امیر الممنین علیہ السلام کے انہوں نے نام رکھا کوڑے کھائیں امام علیہ السلام کی محبت میں احمد بن حنبل کہنا بَلَغَنِ مجھ تک یہ بات پہنچی یعنا عَتِعَا كَانَ قلبی ایک شخص ہے محمد بن السائب الکلبی اسے مطروک الحدیث کہا گیا ہے اہل سنت جرہ و تعدیل میں اس کو تو خوب بڑھایا گیا ہے حدیث ہے گھڑ کے بیان کرتا تھا قبول نہیں کیا جاتا اسے قلبی کو لیکن عَتِعَا کس کے پاس آتا تھا احمد بن حنبل نے یہ بیان کیا ہے احمد بن حنبل ہے تیسری صدی حجری کا اور عَتِعَا آفِعَا نے دوسری صدی حجری کے آغاز میں یعنی پہلی صدی حجری کے تقریبا قَانَ يَعْتِعَا قلبی اعتیہ قلبی کے پاس آیا کرتا تھا وَيَسْأَلُهُ عَنِ تَفْصِیر اور قلبی سے تفسیر پوچھا کرتا تھا وَكَانَ يُكَنِّهِ بِعَبِي سَعِيد اور اعتیہ نے قلبی کو کنیت دے رکھتی ابو سعید فَيَقُولُ اور پھر اعتیہ اس طرح کہا کرتا تھا قَالَ ابو سعید مجھے ابو سعید نے بتایا ہے وَكَانَ حَشِيمُ يُضَعِفُ حَدِيثَ عَتِعَا حشیم جو ہیں وہ عَتِعَا کی حدیث کی تضعیف کرتے تھے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے یہ بات جب بیان کی اس کو کہتے ہیں تدلیس کیونکہ ابو سعید خدری تو معروف صحابی ہیں اس بیان کے مطابق قلبی جو ہے کیونکہ قلبی ایک سو سنتالیس میں غالباً اس کی وفات ہے عَتِعَفِی کے بھی بات مرا لیکن عَتِعَفِی نے نام قلبی کا ابو سعید رکھا ہوا تھا اور ابو سعید سے کہتا ہے قلبی سے حدیث لیے ہوتی تھی اور کہتا تھا ابو سعید سے لیے تاکہ سننے والا ابو سعید خدری سمجھے اور میں یہ طرف سے جھوٹ بھی نہ ہو میں نے کب کہا ابو سعید خدری لیکن یہ بیان فقط احمد بن حنبل کی طرف سے آیا اور اہل سنت کے ایک کئی محققین نے اس پر اعتراض کی ہے کہ بلاغانی کہہ کہ احمد بن حنبل کے پاس کیا ثبوت ہے یہ بار ٹھیک ہے نمبر دو عَتِعَفِی کی تفسیر کئی جلدوں پہ چار یا پانچ جلدوں پہ چھپ چکی ہے عَتِعَفِی کی روایات ترمزی میں ہیں سنن ابی راود میں ہیں سنن ابن ماجہ میں ہیں ایک حدیث لے کے آئیں کہ جس میں اس طرح سے ہے ابو سعید خدری سے نہ ہو سب جگہوں پہ ابو سعید خدری سے ہے زہبی نے لکھا ہے ابن حجر رسکلانی نے لکھا سب لکھتے ہیں ابو سعید خدری سے روایتیں نکل کرتے تھے اس لئے یہ بات قبول نہیں ہے احمد بن حنبل کی یہ بات قبول نہیں ہے پھر آگے لکھتے ہیں قَالَ احمد وَحَدَّسَنَا أَبُوْ اَحْمَدْ زُبَیْرِی ابو احمد زُبَیْرِی نے مجھ سے بیان کیا سمعت و قلبی میں نے قلبی سے خود سنا يَكُولو کَنَانِ عَتِعَا أَبُوْ کہ میری کو نیت ابو سعید عطیہ نے رکھی ہوئی تھی اب قلبی کی اپنی بات قابل قبول ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ابو احمد زُبَیْرِی اس نے ملاقات کی ہو قلبی سے اگر 147 سجری میں وفات ہے لیکن قلبی کی بات تو قابل قبول ہی نہیں ہے قلبی تو کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہے کہ یار میرا نام رکھا ہوا تھا ابو سعید لہذا دلالتاً بھی یہ بار ٹھیک ہے کہ کوئی اہل سنت میں ایسی روایت نہیں لائی جا سکتی کہ جس میں حقیقتاً ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نابیان کی ہو اور جھوٹی نسبت دے دی ہو اگر ہے تو وہ اہل سنت پیش کرتے اسے اس لیے آپ تمام کتاب اہل سنت کی دیکھیں کوئی ایسی روایت وہ لے کے نہیں آتے لہذا قلبی نے یہ بات کی ہے کہ ابو سعید مجھے کہا اور قلبی کی بات تو قابل قبول ہی نہیں ہے ادھر تو اشکال ہی آتا ہے تم قلبی کی بات پر عمل کر رہے ہو اسے خود متروک الحدیث کہتے ہو اس پر سخت ترین جرح کرتے ہو اور پھر قلبی کی بات پر اعتماد بھی کرتے ہو یعنی اپنے رد میں جائے بات تو قلبی بھی ہو جاتا وَاِلَّا قلبی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لہذا اس کی یہ بات احمد بن حنبل کی جو جرح ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس سے بہت زیادہ ثابت ہو تو کیا ثابت ہوتا ہے تدلیس چھپانا یعنی اصل بندے کو چھپا کے ایسی بات کرنا کہ کسی اور کی طرف ذہن جائے واضحی بات آگے دیکھیں قَالَ دَوَّرِ عَنْ عِبْنِ مَعِينَ یحیٰ بن مَعِينَ ہے بہت عظیم شخصیت اہل سنت میں شمار ہوتی ہیں علم رجال اور جہر و تعادیل کے امام شمار ہوتے ہیں اور ان پر فوقیت رکھتے ہیں ان متقدمین میں فوقیت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں صالحن آتی آفی کیا ہے وَقَالَ عَبُوَ زُرْعَ لَيِّنَ کہتے ہیں کچھ نرمی پائی جاتی تھی ضعیف بھی لے لیتے تھے روایتیں لیکن لئین کوئی بہت سخت جرہ نہیں ہے کہتے ہیں یا نرم ہے یہ بندہ حدیث لینے میں بہت محتاط نہیں ہے نرم ہے عَبُ زُرْعَ چوتھی صدی حجری کے بہت بڑے امام الحدیث وائی میں جہرہ و تعادیل ہیں ان کے بڑا عجیب واقعہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے بھی اہلِ سبنت کتب میں ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کی جائے گا وَقَالَ عَبُو حَاتَم عَبُو حَاتَم بھی غالباً تیسری صدی حجری کے بڑے امامِ جہر و تعادیل ہیں لکھتے ہیں ضعیفن البتہ یُکتَبُ حَدِيثُہُن کہتے ہیں عَبْ عَتِعَ عَوْفِ زعیف ہے لیکن اس کی حدیثیں لکھی جائیں گے آپ دیکھیں ایسا ضعیف نہیں ہے کہ اس کی حدیثیں رد کر دی جائیں ایسا ہے کہ اس کی حدیثیں لکھی جائیں گی وَأَبُو نَطْرَ عَحَبُ عَلَيَّ مِنْهُو ابو نَطْرَ جو ہے وہ عَتِعَ سے مجھے زیادہ پسند ہے وَقَالَ جَوْزَجَانِي جَوْزَجَانِي نے کہا مَاعِلُن مائل تھے یہ اسطلاح ہے اہلِ سنن میں جرہ تعدیل کی مائلُن سے مراجع ہے کہ حق سے مُڑے وے تھے یعنی یہ تنقید ہے حق سے مُڑے وے کیونکہ ان کے حق یہ ہے کہ اہلِ بیت نیچے ہی نظر آئیں تو عطی آفی سے اوپر نظر آتے تھے تو یقیناً حق سے مُڑے وے ہی نظر آنا ہے وَقَالَ نِسَائِ زَعِيفٌ نِسَائِ نے بس اتنا لکھا زعیف وجہ کی ہے زعاف کی کیوں زعیف کچھ پتہ نہیں اور نسائی ہیں کب کے متاخر ہیں یہ ایک سو گیارہ حجری کے اور نسائی کافی بات کے وَقَالَ ابْنُ عَدِي ابنُ عَدِي کہتے ہیں قَدْ رَوَعَ عَنْ جَمَعَةٍ مِنَا ثِقَاتٍ بڑے ثِقَا اور جلیلُ القدر افراد نے عطیہ آفی سے حدیثیں لیں ہیں جیسے فضائل بن مرزوق ہیں عبان بن تغلب ہیں وَلِعَتِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدْ اَحَادِيثِ عِدَّ متعدد احادیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے عطیہ نے نقل کی ہیں وَعَنْ غَيْرِ عَبِي سَعِيدْ اور ابو سعید خدری کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام سے بھی نقل کی ہے وَهُوَ مَعَذَعَفِهِ اگر سے عطیہ آفی کو بعض نے ضعیف قرار دیا یا ضعیف ہے یکتبو حدیث ہو یہ ابن عدی کا نظریہ ہے الْقامِ فِرْدُ عَفَا کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ عطیہ کی شخصیت سے حدیثیں لی جائیں گی وَقَانَ يُعَدُّ مَعَشِيَةِ اَهْلِ الْقُوفَةِ کُوفَة میں شیعہ شمار ہوتا تھا یہ امام علی اللہ السلام کا حامی تھا وَقَالَ حَذْرَمِي تُو فِيَسَنَ عِهْدَ عَشْرَ وَمِعَا حَذْرَمِي نے کہا کہ عطیہ آفی کی وفات ہوئی ہے ایک سو گیارہ حجری میں قُلْتُ وَقِيلَ مَا تَسَنَا سَبْعَوَعْ عِشْرِينَ یعنی ایک سو ستائیس سجری میں وَذَكَرَهُ ابْنُ قَانِ وَالْقُرَامِ وَقَالَ ابْنِ حَبَّان فِي دُعَفَا ابنِ حَبَّان نے اب ایک واقعہ عجیب سا لکھا ہے وہ بھی قلبی سے ابنِ حَبَّان اس کی باتوں میں جو ہے وہ اہل سنت میں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اعتبار کی حامل شکسی شمار نہیں ہوتی آپ کی خندر میں پہلے کتاب الجرہ و تعادیل سے سید عبد الماجد کی جو کتاب ہے اس سے ہم نے پچھلے سال ان امور کو متعلیہ کیا تھا کہ کس کی بات قبول ہے اور کس کی بات میں تساہل پایا جاتا ہے تو بہرحال ابھی ہم اسے تر کرتے ہیں اس میں وہی بات دیکھی جو احمد بن حنبل کی طرف منصوب ہے کہ قصہ بیان کیا ہے کہ قلبی کے ساتھ اٹھا بیٹھا آتیا کرتا تھا اور اس کی کنیت ابو سعید رکھ دی تھی اور پھر اس طرح سے ابو سعید کہہ کے حدیثیں بیان کیا کرتا تھا جبکہ قلبی سے یہ بات لی ہوتی تھی ابن حبان اس نے بھی وہی احمد بن حنبل والی بات کی لیکن آپ نے دیکھا ہے ابن حبان اور متاخر ہے 111 حجری میں تو اصلاً اس کا وجود بھی ابن حبان کا نہیں پایا جاتا البتہ ابن حبان شدید ترین مخالفین ابو حنیفہ ہے بہت زیادہ مخالفت میں کی انشاءاللہ یہ بات میں ہم دیکھیں گے اچھا آگے ہم دیکھیں کہ وہی واقعہ ادھر بھی موجود ہے قال ہے ابن سعید اور کہ حجاج بن یوسف ہے اس نے حکم دیا محمد بن قاسم کو کہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں البتہ ابن سعید کا انہوں نے قول نقل کیا ہے ابن سعید کہتے ہیں وکان سقہ انشاءاللہ انشاءاللہ سقہ ہے ولہو احادیث صالحہ اتیہ آفی سے جو احادیث آئیں وہ صالح ہیں ومن الناس من لا یحتج و بہی بعض لوگ ہیں جو اتیہ آفی سے استدلال نہیں کرتے یعنی اسے ضعیف قرار دیتے ہیں قال ابو دعوت لئیسہ باللذی یعتمدو علی کہ میرے نزدیک اتیہ آفی کے پاس کوئی ایسی اتیث ہی نہیں ہے جس کی پر اعتماد کیا جا سکے یہ شیعہ شمار کیا جاتا تھا تمام بڑے بڑے لوگوں نے اتیہ آفی سے روایات نقل کی ہیں وقال الساجی ساجی نے کہا لئیسہ بحجتن وکانا یقدمو علیان علی الکل کہ یہ اتیہ آفی کا جرم کیا تھا علی علیہ السلام کو تمام کی اوپر مقدم سمجھتا تھا یہ اتیہ آفی کا جرم ہے کانا یقدمو علیان علی الکل تمام لوگوں پر چونکہ فوقیت اور مقدم سمجھتا تھا اس لئے اتیہ آفی وہ پکڑ میں آ گیا جیسے ابو بکر ابن ابی دارم اس کے بھی یہی ایک دو قصور تھے نمازی پاکیزہ اہل سنت میں حافظ لاکھوں حدیثیں یاد کرنے والا لیکن چونکہ بعض ایسے نظریات کا قائل تھا جس کی وجہ سے خلیفہ دوم کی اوپر تنقید ہوتی تھی وہ وزعون کذابون شیعیون غالیون رافضیون پتہ ان کیا کیا اس بچارے کی اوپر غالم گلوچ جرہ و تعدیل میں کیا گیا یہ آپ کے سامنے ابن حجر اسکلانی کی عبارت پڑی اور اب ہم آتے ہیں نتائج کی طرف انشاءاللہ کہ کن کن لوگوں نے توسیق کی ہے پہلے وہ پڑھ لیں پھر دیکھیں کہ توسیق کرنے والے زیادہ ہیں یا تنقید کرنے والے زیادہ ہیں رد کرنے والے جرہ کرنے والے زیادہ ہیں پہلے ہیں ملہ علی قاری ملہ علی قاری حنفی ہیں بہت بڑا نام ہے متاخرین میں سے ہیں لیکن چونکہ فقہاں میں سے ہیں فقہاں کی بڑی قیمت ہوتی ہے کسی بھی مکتب میں چونکہ فقہاں بہت تحقیق کرنے کے بعد حکم شریح لوگوں کے سامنے احادیث سے بیان کرتے ہیں جس کی اوپر عمل کرنا ہے آپ نے اگر وہ پیچھے سے حکم شریح جس روایت سے لے رہے ہیں وہ روایت کا ناقابل قبول ہے تو پوری امت کو گمرہی پہ لگایا جائے گا یا نہیں تو اس لئے ملہ علی قاری نے عطیہ آفی سے روایتیں لے کے بعض فتوے بیان کیے ہیں ربا کے باب میں یا بعض ابواب میں ملہ علی قاری بہت بڑا نام ہے ملہ علی قاری کا نام علی بن سلطان تھا اور انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح و مسند ابی حنیفہ اور یہ حرات کے رہنے والے تھے وفات ہے ایک ہزار چودہ حجری ایک ہزار چودہ حجری ملہ صدر اور رحمت اللہ کے دور کے تھے صفحہ ہے 292 محقق ہیں شیخ خلیل محی الدین اور ناشردار الكتب العلمیہ بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے 1985 حجری میں وہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں ذکرہ اسنادہو عن عطیہ بن سعاد العوفی یہ جو یہ حدیث پہلے حدیث اوپر نکل کر چکے ہیں یہ جو حدیث ہے اس کی سند اس میں کیا دکرہ مسکور ہے اس کی اسناد میں کیا مسکور ہے اسنادہو پڑھیں بہتر ہیں کہ اس کی اسناد میں یعنی سند میں پائے جاتی ہیں اس روایت کا تقیہ جس سند کی اوپر ہے اس سند میں کون پائے جاتا ہے عطیہ بن سعاد عوفی اور عطیہ بن سعاد عوفی کون ہے وہو من اجلہ تابعین تابعین میں انتہائی جلیل القدر جو شخصیات ہیں ان میں سے کون ہے عطیہ بن سعاد العوفی ہے بسم اللہ علی قاری کے نظرے قابل قبول ہیں یا نہیں لقیناً اجلہ میں سے ہیں صرف انہوں نے مختصر طور پر ان کو قرار نہیں دیا اچھا اسی طریقے سے ہم نے جو پیچھے یہ کیا ہے پہرحال میں آپ کو زبانی بقیہ کے نام تیزی سے بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ جان چکے ہیں ابن معین نے کہا صالح ہوں یہ دوسری شخصیت ہوگی جنہوں نے قبول کیا ہے اچھا اسی طرح سے ابو حاتم نے کہا کہ ضعیفن یکتب حدیثو حدیثیں تو لی جائیں گی اس سے اگر ضعیف ہے تو یہ تیسری شخصیت ہمارے پاس آگئی ابن سعید نے طبقات میں کیا کہا سقتن انشاءاللہ اور اس کی جو لہو احادیث صالحہ اس کی حدیثیں کیا ہیں صالح ہیں چوتھی شخصیت ہوگی پانچویں ابن جلید تبری اس نے کہا سقتن اسی طرح مرآت الزمان کتاب ہے مرآت الزمان فِي تَوَارِيخِ الْأَعْيَان معروف کتاب ہے ابن سبت جوزی کی چھٹی صدی ہجری کی ہیں انہوں نے بھی کہا سقتن ابن سعید کا بے انہی قول نقل کیا اور قابل قبول قرار دیا چھٹی شخصیت ہوگی ساتوی شخصیت ہوگی ابن عدی انہوں نے کیا کہا کہ یکتبو حدیثو حدیث لی جائے گی ابن حجر اسکلانی انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ صدوقون یختیں کثیرا صدوق ہیں لیکن کسرہ سے خطائے بھی واقع ہوئی ہیں یعنی صدوق ہیں یہ ابن حجر اسکلانی کا نام آنا بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات اہل سنت میں شمار نہیں ہوتی ابن حجر اسکلانی نے کہا صدوقون اچھا اسی طرح سے اور دیگر نو اور دس ہمارے پاس آ جاتے ہیں شخصیت ابو زرعہ ہیں انہوں نے لئین کہہ کے تھوڑا نرم گوشہ ان کے لئے قرار دیا یا بعض ابو بکر البزار ہیں انہوں نے کیا کہا شیعہ ہے لیکن جلت انہاس تمام لوگ ان سے روایتیں لیتے ہیں اور عجلی عجلی بہت ایک معروف شخصیت ہیں اور قدامہ میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے ان کی کتاب ہے السقات کتاب کا نام کیا ہے صرف سقہ افراد کو جمع کیا انہوں نے اور سقات میں سقات انہوں نے لکھا ہے واضح طور پہ قرار دیا ہے عجلی نے سقہ قرار دیا ہے اب یہ دیکھیں دس گیارہ بندے ہو گئے ہمارے پاس آج ہم مقابلے میں جنہوں نے جرح کی ہے اور جرح کے کلمات بھی دیکھیں کہ اگلا ٹوپک ہمارے پاس جرح کا یار ہے جرح کرنے والے بندوں میں بخاری ہیں وہ کہتے ہیں یتکل نمفی ہے ابن حشیم جو ہیں وہ کلام کیا کرتے تھے بعض جو گم پہ کہا ہے کہ بعض نے ضعیف حصے قرار دیا ہے مسلم اس نے بھی نئی حدیث لیں اچھا امام نسائی اس نے ضعیف قرار دیا تین بندے ہو گئے احمد بن حنبل ضعیف قرار دیا چار بندے ہو گئے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ابن حبان آتا ہے پانچ بندے یا ساجی لے لیں چھٹا ہو جائے گا یا صوفیان سوری ہے اس نے بھی ضعیف قرار دیا صوفیان سوری خود بھی مدلس واضح اہل سنت لے کر تدلیز کرتے تھے شیعوں میں صوفیان سوری کی شخصیت قابلہ قبول نہیں یا اہل سنت میں قابلہ قبول آپ دیکھیں چھ سات بندے ہو گئے ان میں ادھر بھی چھ سات پس ادھر بھی گیارہ بارہ افراد ادھر بھی چھ سات افراد موجود ہیں لیکن روایتوں کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے جرہ کی ہے کیونکہ اہل سنت میں آپ قائدہ جرہ و تعدیل کا بیان کر کے آج کے آپ کی خنورت میں اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کیونکہ ہمارے پاس عطیہ و عفی کی وساقت کی اوپر دلیلیں کون سی موجود ہیں تین دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس تین دلیلیں جو توسیق ہے اس کے حوالے سے اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے وہ سقہ ہیں اور سقہ ہونے کی وجہ سے مسند ابی یعلا یا اسی طرح سے مجموع زوایت میں کتاب میں یا امام حاکم نے جو روایات نقل کی ہیں وہ عطیہ و عفی سے قبول ہوں گی ہر وہ سند جس میں عطیہ و عفی کی وجہ سے کسی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے وہ سیو سند روایت قرار پا جائے گی اور تین دلیلیں کیا ہیں پہلی دلیل ہے کہ آئیمہ جرہ و تعادیل نے صالح اور سقہ قرار دیا ہے ابن معین ہیں عجلی ہیں یا اسی طریقے سے دیگر بزرگان ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا ابن حجر اسکلانی صدوقن لکھا ہے یہ تین بہت بڑے نام اہل سنت میں چھوٹے نام نہیں ہیں دوسری چیز کہ سہائے ستہ کے آئیمہ جو ہیں جن پہ اہل سنت کا انتہائی اعتماد ہے انہوں نے اپنے کتابوں میں عطیہ و عفی کی روایات نقل کی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر کیا بات ہے جو دوسری دلیل اصل دلیل بنتی ہے ترمزی چھوٹی شخصیت نہیں ہے کہ میرے پاس ان کی کتاب یہ پڑی ہوئی ہے تیسری صدی حجری میں ان کی عمر گزری ہے دو سو سے لے کے ٹو سیمیٹی نائن ٹو ہنڈرڈ سے ٹو سیمیٹی نائن حجری ٹو سیمیٹی نائن حجری میں ان کی وفات ہے ترمزی کی ابھی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی کی یعنی ان کی جو زندگی بسر ہوئی ہے یہ امام رضا علیہ السلام سے لے کہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں یہ شخصیت موجود تھی ترمزی ترمزی نے حدیثیں لی ہیں اور حدیثیں لینے کے بعد کہا ہے کہ میری نظر میں یہ حدیث یہ حسن درجہ کی قابل قبول ہے اگر عطیہ ترمزی کی نظر میں ضعیف ہوتے تو پھر کس طرح سے حسن کہا جا سکتا ہے اور مطلب ہے آپ کے سامنے صرف دو شواہد رکھے ہیں اس سے پتا لگ جاتا ہے ترمزی کی نظر میں ممکنہ آج کے دور میں کوئی آئے اور کہے کہ یہ تو عطیہ ضعیف ہے اب ترمزی کو زیادہ پتا ہے یہ آج کے دور کے بندے کو زیادہ پتا ہے اسی طریقے سے امام حاکم چار سو پانچ میں وفات ہے امام حاکم المستدرق اللہ صحیحین اپنے منفرد کتاب ہے اپنے موضوع پہ اس میں انہوں نے عطیہ سے حدیثیں لے کے اسے واضح بعض حدیثوں میں صحیح سنت کہا ہے صحیح الاسنات اور بعض میں حسن درجہ کی روایت قرار دیا ہے اور وہ کتاب ہی اس پہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی شرط کی پر میں لکھ رہا ہوں لہذا وہاں پہ عطیہ آفی سے حدیثیں لے کے انہوں نے اسے علاشرط الشیخین اس موضوع کے تحت اس میار پہ اترتے ہوئے اپنے کتاب میں شامل کی ہے اب اہل سنت کے جو قدیم محدثین ہیں بڑے بڑے محدثین جن سے دین لیتے ہیں وہ عطیہ آفی کی روایت کو لیتے بھی اور قبول بھی کرتے ہیں کیا یہ دوسری دلیل چھوٹی دلیل ہوئی ہمارے لیے اس لئے ترمزی کی نظر میں قبول ہے ہم کہیں گے ہم تو امام ترمزی کے پھر پیروں ہیں اس مسئلے میں ان کے پیروں ہیں یہ امام حاکم کے مسئلے میں پیروں ہیں زہبی کہے نہیں ہیں زہبی نے ہر جگہ پہ خبرن واہن یعنی واہیات خبر وہ جہاں آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ خبری واہیات ہے یہ حیو علی نہیں ہے یہ ہاو علی واہیات تو یہ اس طرح کی بات ہے بس دوسری دلیل کہ بڑے بڑے محدثین اہل سنت نے توسیق قرابہ حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد حکم حدیث حسن اور صحیح کا حکم بھی اس کی پر لگایا ہے تیسری ہمارے پاس جو دلیل آتی ہے وہ جرہ تعدیل کے زور مزمرے میں ہیں اور وہ دلیل آپ کے سامنے پڑھ کے گفتگو کا اقتدام کیا جاتا ہے اہل سنت میں جرہ تعدیل کے حوالے سے یہ پایا جاتا ہے قانون کہ جرہ کی دو قسمیں ہیں جرہ یا مفسر ہے یا مبہم ہے ادھر میں ایک سوال چھوٹا کرتا ہوں تاکہ چھوٹا سا سوال ہے آپ کی دلچسپی کے لیے اور اس سے آپ کو خود اس میں گفتگو کا اندازہ ہو جائے گا بعض افراد ہیں انہوں نے ایک بندے کے بارے میں کہا ہو جیسے ادھر مولانا صاحب ہیں کیونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں عادل کے پیچھے نماز ہوتی ہے فاسق کے پیچھے تو نہیں ہوتی نماز ایک شخص ہے اب عدالت کی تحقیق کرنے پڑ گی کیونکہ پیچھے نماز اس کے پڑھنی ہے تو بعض اہل امامہ بڑے شخصیات نے کہا جنہیں آپ بڑی شخصیات سمجھتے ہیں ایک نے کہا کہ قذاب ان جھوٹا ہے یہ یہ تو حدیثیں گھڑتا ہے اور وٹس اپ پر ڈال دیتا ہے تیسرے عالم نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ مثال کے طور پر سی الحافظہ حافظہ بڑا اس کا کمزور ہے سی الحفظہ حافظہ صحیح نہیں ہے چوتھے کے پاس کہ اس نے کہا نہیں نہیں صدوق قوم بڑا سچا بند ہے پانچوے کے پاس کہا کہ نہیں سقہ ہے قابل اعتماد ہے چھٹے کے پاس کہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ضعیف ہے لیکن حدیثیں لی جائیں گی اس جگہ پہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا نہیں کس کی مانیں گے ایک طرف تو کہہ رہے قذاب انہو عالم فازل یعنی میں نام لے لیتا ہوں علماء کے مضان رہبر کے پاس گئے انہوں نے بالفرض کہا قذاب ان آغا سستانی کے پاس گئے انہوں نے کہا وضع ان حدیثیں گھڑ کے وٹس اپ پر چڑھا دیتا ہے تیسرے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مثلا آغا ناس مکارم کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ اس کا حافظہ ہی نہیں صحیح کام کرتا شگر کا مریض ہے اچھا اس کے پاس آپ گئے بالفرض آغا وعید خورسانی کے پاس انہوں نے کہا نہیں صدوق صحیح بندہ ہے یہ پھر آپ بالفرض گئے اغا رہبر کے وکیل کے پاس انہوں نے کہا نہیں میں جانتا ہوں نیک بندہ ہے اب آپ بتائیں پڑھیں گے نماز یا نہیں اسے کہتے ہیں جرح مفسر اگر جرح کرتے ہوئے ایسے الفاظ آ جائیں جو اس کے اندر نقص کو واضح بیان کر دیں اور واضح بیان کرنے کی وجہ سے اس کی شخصیت آیاں ہو جائے وہ تو کبھی کسی صورت قبول نہیں ہے اس لیے قائدہ ہے لسنت میں مکتب تشریعہ میں بھی یہ قائدہ ہے کہ یہ قائدہ ہے تعادیل کیا ہے عدالت کسی نے عدالت اور وساقت بیان کی ہے تو اس کی پر کس کو ترجیح دی جائے گی جرح کو ترجیح دی جائے گی یعنی عدالت بھی واضح ہوئی ہے صدوقن سقاتن فلان فلان لیکن ادھر سے قذابن وضاعن ایسی الحفظے اور وغیرہ وغیرہ تو اب ادھر چونکہ جرح بہت تفسیری ہے اور واضح نقص کو بیان کر رہی ہے تو اس کو مقدم کر دیں گے تعادیل پر لیکن ادھر آکے ایک ابحام دور کیا بعض بزرگان نے اہل سنت کے جیسے ابن حجر اسکلانی اپنی مائناس کتاب لسان المیزان کے دیباچے میں لکھتے ہیں مقدمے میں وہ کہتے ہیں کہ اِذَا اختلفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَرْحِ رَجُلِن ایک ہے راوی اس کی جرح میں علماء میں اختلاف ہو گیا جیسے اعتیاو فی بعد نے عداد تعادیل بھی انگی صالحن سقعتن جیسے ابن سعاد نے کہا صدوقن جیسے ابن حجر اسکلانی نے کہا یعجلی نے کہا سقعتن یا مرات الزمان میں ابن سبت جوزی نے کہا سقعتن اب یہ تعادیل ہے ادھر سے احمد بن حنبل ہیں بخادی ہیں مسلم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ضعیفن تو پھر کہیں فَالصَّوَابُ الْتَفْصِيل تو صحیح نظریہ یہ ہے کہ تفصیل کا ادھر نظریہ ٹھیک ہے تفصیل سے کیا مراد فَإِنْ كَانَ الْجَرْحُ وَالْحَالَ حَادِي مُفَسِّرًا اگر جرح جو تنقید ہے وہ مفسر ہے تفسیری ہے یعنی واضح نقص کو بیان کر رہی ہے یہ قاذب ہے یہ جھوٹا ہے یہ حدیثہ گھڑنے والا ہے اس طرح کی کسی نقص کو بیان کر رہی ہے قُبِل پھر جرح قبول ہے صحیح وَإِلَّا عُمِلَ بِتَعْدِل لیکن اگر جرح مفسر نہیں ہے مبہم ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا نسائی نے کیا کہا تھا ضعیفن اب آپ کو پتا لگ رہا ہے کیا نقص ہے اعتیامے نہیں بخاری نے کیا کہا کہ جو حشیم ہے وہ لَا يَتَقَلَّ مُفِي ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کوئی نقص پتا لگ رہا ہے احمد بن حنبل نے قلبی سے لیے قلبی تو قابلہ قبول ہی نہیں ہے صحیح اسی طرح ابو زرعہ نے کہا بڑے نرم ہے محتاط ہونا چاہیے تھا کچھ ادھر کچھ پتا لگ رہا ہے آپ کو یا ابو حاتم نے کہا ضعیفن یکتب حدیثہو ضعیفن کہنے سے کچھ پتا لگ رہا ہے اب یہ جرح مفسر ہے یا مبہم ہے مبہم ادھر آپ نے کہا عمد بن تعدیل اس صورت میں کس قول کو لیا جائے گا تعدیل کے قول کو لیا جائے گا یہ پچھلی دونوں ہمارے پاس دلیلوں سے قوی تر دلیل بن جاتی ہے کہ عطیہ اوفی کے بارے میں اہل سنہ جرح تعدیل میں مبہم جرح پائی جاتی ہے اور اگر جرح مبہم ہو اور بعض بزرگان نے جو دوسری تیسری صدی حجری کے ہیں انہوں نے سقہ قرار دیا ہو یا صالح قرار دیا ہو تو اس کے روایتوں کو لے لیں گے فَأَمَّمَنْ جَهِلْ وَلَمْ يُعْلَمْ فِيهِ سِوَا قَوْلِ اِمَامٍ مِنْ آئِمَّةِ الْحَدِيثِ اِنَّهُ ضَعِيفٌ اَوْ مَتْرُوْكٌ وَنَحْوَ ذَالِكَ کہتے ہیں اگر ایک بندہ ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے سوائے یہ کہ آئیمِ حدیر میں سے ایک امام ہے جیسے امام نیسائی ہے اس نے کہہ دیا ضعیفٌ مَتْرُوْكٌ وَنَحْو ذَالِكَ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلَهُ وَلَا نُطَالِبِ تَفْسِيرِ ذَالِكَ فَوَجْهُ قَوْلِهِ مِنَّ الْجَرْحَ لَا يُقْبَلْ إِلَّا مُفَسَّرِ کہتے ہیں اگر بالکل پتہ ہی نہیں ہے اور ایک ہی رائے آ رہی ہے صرف ضعیف کی تو پھر تو ہم کسی اور کا مطالبہ نہیں کریں گے اسی کا قول لے لیں گے اسے احتیاط ہی کریں گے لیکن کہتی آفی ایسے ہیں یا ان کے بارے میں سِقَتٌ صَالِحٌ صُدُوقٌ یُکْتَبُ حَدِيثُهُ یہ کلمات آ رہے ہیں اس کا ہی مطلب ہے کہ یہ ایسے جدہ ہے تو پھر انہیں کہ اِنَّ الْجَرْحَ لَا يُقْبَلْ إِلَّا مُفَسَّرِ جب تک جرح مفسر نہ ہو تب تک قبول نہیں ہے فَهُوَ فِي مَنْ اُخْتُلِفَ فِي تَوْسِيقِهِ وَتَجْرِحِهِ یہ اس جگہ پہ قائدہ ہے کہ جہاں پہ اختلاف اگر اختلاف ہی نہ ہو پھر تو وہی قول لیں گے جو بیان کر رہے ہیں ایک ہی قول ملے اور وہ ہے ہی ضعیف تو پھر ضعیف قرار پائے گا ایک ہی قول ملے سقہ تن پھر سقہ قرار پائے گا لیکن بعض نے سقہ کا ہے اور بعض نے ضعیف کا ہے پھر اگر جرح مفسر ہے تو رد ہو جائے گا لیکن اگر جہاں مبہم ہیں تو قبول کر لیا جائے گا اس کے بعد ایک کتاب ہے انشاءاللہ تعالی اس کو اب ہم کل دیکھیں گے اور اس میں ہے امام لکھنوی امام لکھنوی معروف آلم دین ہے اہل سنت ہیں محمد عبد الحلیم الانصاری حنفی ہیں جل نمبر ایک صفہ ایک سو تیرہ میں انہوں نے ان ضابطوں کو بیان کیا ہے اور جرح مبہم کے بارے میں دوسرے حنفی عالم ہیں بدر الدین عینی متوفہ آٹھ سو پچپن ہجری انہوں نے بھی بیان کیا ہے ان الجرح المبہم غیر معتبرین جرح مبہم کیا ہے غیر معتبر ہے شرع البنایا شرع الہدایہ میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے جل نمبر ایک صفہ چار سو اکتر دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے اور اسی کی پر ہم اختتام کرتے ہیں لیکن ادھر آپ کی خدمت میں آخری موضوع ہمارا اس گفتگو کا اس کے چھیڑتے ہوئے عطیہ عفی کے بارے میں وساقت کے بھی بیانات ہیں صالح بھی ہیں جرح بھی مبہم ہیں اس کو اس سے حدیثیں نہیں لیتے اکثر اور بیشتر لیکن اس کے مقابلے میں صحیح مسلم میں بعض راوییں سب نے ضعیف کراہ دیا اس سے حدیث لیوی ہے بخاری میں بعض ہیں کہ جو ناصبی ہیں امام علیہ السلام کو لانتان کرتے تھے ان سے حدیثیں ہیں اس سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ کی شخصیت جیسی شخصیت جو آئیمہ حدیث کی نظر میں متعون ہیں یعنی لانتان کی گئی ہے ان سے حدیثیں لیتے ہیں تو یہ سوال اُبھرتا ہے کہ مسلم کی وہ روایتیں جو ضعیف راویوں سے لی ہیں اتر تو کوئی آپ اعتراض نہیں اٹھاتے بخاری نے جو عمران بن تحان اور اس طرح کے ناصبیوں کے سردار اور خوارج کے سرداروں سے لی ہے ان کی اوپر تو آپ کوئی اشکال نہیں اٹھاتے امام ابو حنیفہ کی پھر تو اعتراض نہیں اٹھاتے اس بچارے آتی آفی جو اجلہ تابعین میں ستہ مولا لی قاری نے کہا اس کی اوپر کیوں اعتراض اٹھاتے ہیں اس اعتراض کی انشاءاللہ تعالی وجہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے صل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین